اسلام علیکم ناظرین آپ سبھی دوستوں کو ہم کائی ٹی وی پر خوش شام دید کہتے ہیں ڈراما سیریل پیا نام کا دیا کے نیکس اپیسوڈ اپیسوڈ نمبر 30 میں آپ سبھی دوست دیکھیں گے کہ گلزار وقاس کو نائلہ کے بارے میں بڑھکاتے ہوئے کہتا ہے بیوی کو اتنی دھیل نہیں دینی چاہیے دیکھو نا بات صرف کام کی تھوڑی نہ ہے اسے کو یہ بھی یاد نہیں اس کو تو یہ بھی یاد نہیں کہ مہینہ شروع ہوتے ہی گھر میں راشن ڈالنا ہوتا ہے اور بل بھی جمع کروانا ہوتا ہے اور ان سب چیزوں کے لیے پیسے بھی چاہیے ہوتے ہیں اس لیے تم نائلہ کو فون کہو اور اسے کہو کہ گھر واپس آ جائے اس کے بعد آگے آپ دیکھیں گے کہ وقاس نائلہ کو فون کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم جلدی گھر آ جاؤ جس پر نائلہ وقاس سے کہتی ہے کہ میں بہت جلد آ جاؤں گی جس پر وقاس نائلہ سے غصے سے کہتا ہے تم مجھے بقاعدہ ٹائم بتاؤ کہ کس ٹائم تم ہمارے گھر واپس آوگی مجھے اس بات کا یقین ہے کہ تم سینٹر میں ہی جا رہی ہو بعد میں تم کہو گی کہ کام کیا ہے پیسے بھی کم ملے ہیں نائلہ وقاس کی ان باتوں کا کوئی بھی جواب نہیں دیتی لیکن نائلہ کے پاس کھڑے اس کے بھائی کو جب پتا چلتا ہے کہ وقاس کا فون آیا ہے اور وہ نائلہ کو گھر واپس بلا رہا ہے تو وہ نائلہ کے ہاتھ سے فون چھین لیتا ہے وہ وقاس سے دو ٹوک بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نائلہ یہیں پر رہے گی جب تک یہ مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہو جاتی دوسری طرف شیعان کی ساری حقیقت آلیا کے ابدا کے سامنے آ جاتی ہے گھر آ کر رزیاں آپا غلزار سے کہتے ہیں کہ میں نے شیعان کی پوری معلومات کروائی ہے ایک نمبر کا وہ نکھٹو ہے کوئی کام وام نہیں کرتا اور کوئی بھی جاب نہیں ہے اس کے گھر آوارہ گردی کرتا رہتا ہے یا پھر اس فلیٹ میں پڑا رہتا ہے اس کی یہ باتیں سن کر گھلزار کو پتا چلتا ہے کہ جو اس نے رزیاں اور اس کے ابا کے ساتھ جھوٹ بولا تھا وہ اس کے سامنے آ چکا ہے اس لیے وہ شرمندگی سے نظریں جھکا لیتا ہے کیونکہ گھلزار نے اپنی بیوی رزیاں سے بھی جھوٹ بولا تھا اس لیے وہ اپنے ابا سے کہتے ہیں آپ کو کوئی گل فہمی ہوئی ہے مجھے اس نے بتایا ہے گھلزار بہت اچھی جاب کرتا ہے اور بہت اچھی جگہ رہتا ہے وہ گھلزار سے کہتے ہیں کہ بولے نا خموش کیوں ہیں یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ گھلزار انہیں کوئی نہ کوئی جھنسہ لگا کر مطمئن کر دے گا اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جب وقاس کو پتا چل جاتا ہے کہ نائلہ گھر واپس نہیں آئے گی وہ اپنی رزی آپاں کو لے کر نائلہ کے گھر پہنچ جاتا ہے اسے لینے کے لیے وہ دونوں جب نائلہ کے گھر پہنچتے ہیں تو نائلہ ان دونوں کو اچانک گھر دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ دونوں نائلہ سے کہیں گے کہ ہم تمہیں لینے آئے ہیں ہمارے ساتھ چلو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ نائلہ کے سامنے اچھا بننے کا ڈراما بھی کریں لیکن آپ سب ہی دوستوں کو کیا لگتا ہے کہ کیا نائلہ کا بھائی نائلہ کو ان لوگوں کے ساتھ بھیج دے گا یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا نیچے کمیٹ سیشن میں ضرور اظہار کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور ہماری ویڈیو آپ سب ہی دوست اپنے سب ہی دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کا بٹن زود بائیے گا اس کا فیدہ یہ ہوتا ہے فیچر میں ہم کوئی بھی وٹ ڈالیں وہ آپ تک جلد پہن جائے گی اپنا قیال دکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ اللہ نگے پان